اسلام علیکم کیا حال چل ہیں سب کے امید کا سب خیر خرید سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک اور رمضان ہو اور سمو سے رولنا بنے تو مزہ ہی نہیں آتا تو آج میں بہت یونیک پن ویل سمو ساس کی ریسی پلے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے میدہ میں نے لیا ہے ڈھائی کپ اور اس کو ہم اچھی طرح چلنی سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمپ نہ رہے اور پھر اس میں جو ہے اس کی ڈو ہم مثل میں تیار کر رہے ہیں اور بہت یہ آسان سے انگریڈینٹس ہیں نمک میں نے اس میں کوارٹر ٹی سپون لیا ہے اور چینی میں نے ٹو ٹی بل سپون اس میں ایڈ کی ہے اور اس میں آئل ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون اور اس میں ہم خمیر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون اور جو پانی ہے اس کو ہم چیزوں کو بس اتنے ہی انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم اچھی طرح مکس کر کے اس میں جو پانی ہے اس کا ہم نے دیان رکھنا ہے کہ نہ زیادہ گرم ہو اور نہ ہی تھنڈا ہو بلکہ اس کو صرف اس کی تھنڈک ختم ہوئی اور لوگ وارم وارٹر جو ہوتا ہے وہ ہم نے ایک کپ میر کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک کپ ہی چاہیے ہوگا ڈھائی کپ کے لیے اب ہم اس کو گوند لیں گے اور اسی طرح ہی اسی ٹکنیک سے آپ نے اس کو اس کی ڈو کو ریڈی کرنا ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے سٹکی پانیس کا ختم ہوگا تو ہم نے اس کو نکال کے سلیب پہ اچھی طرح اس کو ایکزیکٹ آپ بشک ٹائمر لگا لیں ایکزیکٹ فائیو منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح نہیں کرنا ہے آہستہ آہستہ جو ڈو سٹکی ہو رہی ہوگی وہ بھی نہیں رہے گی اور بہت اچھی سی ڈو اس کی سمودھ سی ریڈی ہو جائے گی اور جب یہ سمودھ ہو جائے تو آپ نے اس کو کور کر کے تو آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے کم از کم اس کو آپ نے کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے میں نے مایکرو ویو وون میں اس کو رکھ دیا تھا اب یہ تین میڈیم آلو لیے ہیں اور ایک پاؤ میں نے چکن لیا ہے اور ان دونوں کو بوائل کر لیں گے اور چکن شرڈ کر لیا میں نے اب ان کی ہم بیس تیار کریں گے جو اس کے اندر یوز ہوگی یہ مسالہ جات ہیں جو میں نے اس میں یوز کی ہیں سرک مش پاوڈر چاٹ مسالہ گرم مسالہ ریڈ چیلی فلیکس نمک حلدی اور جنجر پاوڈر اور اس میں زیرہ جائے گا اس کے مسالے میں زیرہ اور اجوائن دونوں میں نے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کروں گی پہلے آئل میں اور پھر اس کے بعد ہم باقی مسالہ جاتا ایڈ کریں گے آئل میں نے اس میں ایڈ کر کے 3-4 ٹیبل سپون اونلی آئل یوز کریں گے زیادہ یوز نہیں کریں گے نہیں تو وہ پھر اچھے سے اس میں بیٹھتی نہیں ہے بیس اکھڑنے لگتی ہے اس کو فرائی کر کے زیرہ کو اور اجوائن کو فرائی کر کے تو جب تھوڑا سا کڑکڑانے لگیں گے تو ہم اس میں پھر جنجر ایڈ کر دیں گے جنجر پیسٹ میں نے یوز کیا تھا اور پھر ہم اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور باقی جتنے بھی ڈرائے انگریڈنٹس ہیں ہم ان کو ایڈ کر دیں گے خیال رکھئے گا کہ چکن کو آپ نے اچھی طرح اس کے ریشے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کر لینا ہے نہیں تو کٹنگ میں پھر مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح میش کر لینا ہے ہاتھ سے مسئل لیجئے گا جب آپ مسئلہ تیار ہو جائے یہ میں نے سارے جو ہیں وہ مسئلہ ڈال کے حالو ایڈ کیے ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائی کیا ہے تو بس یہ ہماری بیس تیار ہو گئی ہے جب آپ کی بیس بالکل ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مسئل لیجئے گا تو وہ زیادہ اچھی ہے پھر بیس اس کے ساتھ سٹکر رہتی ہے یہ میں نے فلیم آف کر دیا اور ابھی تک آپ نے چینل میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ میری مور ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں اب ایک گھنٹے کے بعد یہ جو دو ہے وہ ڈبل ہو چکی تو ہم جو ہے یہ میں نے پدینے کی جو میں نے کیوبز بنائی تھی ان کو میں نے ملٹ کرنے کے لیے نکال لیا اور جو دو ہے اس کو ہم ہاف میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کو پھر ہم اس کو ہم بیل کے تو پھر اس کے اوپر ہم بیس لگائیں گے ایسے یہ تقریباً چوبیس پچیس اس سے پنویل سموساز ریڈی ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اپنی کونٹیٹی کے ساتھ سے یوز کیجئے اور باقی جو ہیں وہ آپ فریز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے اچھی طرح چکن اور آلو کا جو امیزہ تھا وہ میں نے لگا کے اور اس کو اچھی طرح سٹک کر لیا اور اوپر میں نے پدینے کی جو چٹنی میں نے آپ کو بچھلی ویڈیو میں بتائی تھی جو پیسٹ بنایا تھا میں نے وہ میں نے اس کے اوپر لگا کے ایک جو بیس تھی اس پہ میں نے لگایا تھا اور دوسری پہ میں نے چٹنی کو ایڈنی تک کیا تو اس کو پھر اب ہم رول ایسے کرنا شروع کریں گے تھوڑا سا خوشک میدہ آپ نیچے چھڑک لیجئے گا تو ایزی رہے گا اور رول کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو سٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لیے آپ فریج میں بھی آدھا گھنٹے اس کو سٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں پھر اچھی کٹنگ ہو جائے گی میں پس ٹائم کم تھا تو میں نے جلدی سے اس کی کٹنگ کر لی اب آپ اس کو پریس کر کے اس طرح پھیلا لیں گے تو بہت اچھی سی شیپ ویل کی پرومینٹ ہو جائے گی اسی طرح ہم باقی پیسز کو احتیاط سے کٹ کر لیں گے اور ان کو پریس کر کے اس کی شیپ دے کے اور اس کو ہم ایک ٹری میں پھیلاتے جائیں گے بٹر پیپر لگا کے میں نے یہ ٹری میں سب پیسز کو اس کو الگ لگ کر کے رکھ لیا اور پھر ہم اس کو فریز کر لیں گے اٹلیسٹ ہاف آور کے لیے تاکہ یہ تھوڑے سے سٹ ہو جائیں یہ میں نے سارے تیار کر لیے ہاف میں میں نے چٹنی ایڈ کی تھی ہاف میں نہیں تھی ایڈ کی اب فرائے کرنے کے لیے ہم نے ایک پتلی سی لیئر میدے کی تیار کرنی ہے میں تین ٹیبل سپون میدہ لیا میں نے اور اس میں میں نے ہاف کپ پانی ایڈ کیا یا ایز رکوائیڈ آپ دیکھ لیں آپ کو جیسے لگتی ہے آپ نے اس کی تھکنس کر لیں بہت ہی بریق سی لیئر ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے زیادہ بریق بھی نہیں رکھیے گا لیکن صرف اتنی لیئر ہو کے صرف اس کو کور کریں کہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے تو ہم بریق سی لیئر اس کے اوپر کوٹ کر کے اور پھر ہم اس کو سمپل فرائے کر لیں گے جو اس کی ڈو کی ریسپی ہے وہ بہت سوفٹ اس سے پین ویل سموساز ریڈی ہوتے ہیں جو میدے کی ڈو ہوتی ہے نا اس سے بہت ہارڈ سے کھانے میں مزے کی نہیں لگتے تو یہ جو ہے پیزے والی ڈو جو ہوتی ہے اس سے بہت سوفٹ اور مزے دار سے پین ویل سموساز ریڈی ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایزیلی سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ فریز کر لیں باقیوں کو میں نے فریز کر لیا تھا پھوپ آپ کو ریسپی پسند ہے یوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ